اوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا لسن ہے وہ ہے مدر ٹو سن ماں اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہی ہے تو یہ آج ہمارا لسن ہے ویل سن اچھا میرے بیٹے میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ ہے میں تمہیں بتاتی ہوں یہ شورٹ فارم ہے اور اس کو انفارمر میں ہم اس میں کیا ہے اس میں ٹوٹے ہوئے حصے ہیں لکڑیوں کے یعنی اس میں مشکلات ہیں سپلینٹرز اور مسائب ہیں سپلینٹرز کا معنی ہے جو کیل ہوتے ہیں کیل ہیں اس میں یعنی مشکلات ہیں اس میں اور یہ سیڑیاں جس تختوں سے بنی ہیں وہ پٹی ہیں اور فرش پر کارین کالین بھی نہیں ہے وہ کالین سے خالی ہے لیکن پورا وقت لیکن میں اوپر چڑھتی رہتی ہوں اور میں اس جگہ کو پہنچ جاتی ہوں پہنچتی ہوں یہاں پر لیڈنس ہے وہ آرام کرنے کی جگہ جو ہے وہ سیڑیوں میں جو جہاں پر سٹپس نہیں ہوتے ہیں جہاں پر اس کو کہتے ہیں لیڈنس وہ جگہ جو سیڑیوں میں جہاں پر سٹپس نہیں ہوتے ہیں انٹرننگ کارنرز اور مڑتے ہوئے موڑ ہیں اس میں میرے زندگی میں موڑ بھی آتے ہیں پروپیچ مقامات بھی آتے ہیں مسائب بھی آتے ہیں تو حمد نہیں ہارنا بلکہ آپ نے چڑھتے ہی رہنا ہے اور بعض اوقات میں تاریخی میں بھی جاتی ہوں یعنی مشکلات اتنے آ جاتے ہیں کہ مجھ پر تاریخی کے پہاڑ گر جاتے ہیں تو پھر لکن لکن پھر پھر بھی میں جاتی رہتی ہوں آگے بڑھتی رہتی ہوں جہاں پر روشنی نہیں ہوتی ہے سو بائے تو میرے لڑکے ڈانٹ یو ٹرن بیک واپس مڑنا نہیں ڈانٹ یو سٹ ڈاؤن آن دی سٹپس اور اس سیڑیوں میں بیٹھنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا بیکاز کیوں بیکاز یعنی شورٹ فارم بیکاز ہے کاز یو فائنڈ اٹس کائندر آپ ہار اس میں اس دنیا میں آپ کو توڑے سے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا ڈانٹ فال ناؤ اب گرنا نہیں فار آئی ہے سٹیل گوئنگ آن کیونکہ میں اب بھی جاتی چلتی رہتی ہوں ہنی میرے شہد جیسے بیٹے زندگی اب بھی جا رہی ہے لیکن اب بھی میں چڑتی رہتی ہوں اور میری زندگی جو ہے وہ کرسٹل سے سٹیل کی طرح نہیں ہے بلوری کی طرح جو پکے ہوئے سیڑیاں ہوتی ہے اس کی طرح نہیں ہے کرسٹل کی طرح جو شیشے کی طرح مضبوط بنی ہے یعنی میری زندگی مضبوط نہیں ہے تو اس میں جو ہے مشکلات بھی آپ کو آئیں گی اور مختلف قسم کے مسائب آپ کو ملیں گی تو اس میں جو مشکل لپاز ہے وہ پہلا ہے ویل سن اچھا بیٹے ہیں کرسٹل سٹیر کا معنی ہے پکی سیڑیاں جو بلور جیسی ہوتی ہے اور ٹیکس کا معنی ہے یعنی جو وہ تختے جو ٹوٹے پوٹے جو لکڑیاں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سپلینٹرز سپلینٹرز سپلینٹر کا معنی ہے جو کیل ہوتے ہیں میک ہوتے ہیں بورٹ کا معنی ہے تختے پٹے ہوئے اس کے بعد ہے پلیسز کا معنی ہے جگہ ہے فلور کا معنی ہے پارش کارپٹ کا معنی ہے کالون بیئر کا معنی ہے یعنی خالی ہے کالین اس پر نہیں ہے بیئر ہے تو کلیمبنگ کا معنی ہے چڑھنا یہ فلور پر میں چڑھنا لیڈن کا معنی ہے وہ جگہ سیڈیوں میں جہاں پر سیڈیاں نہیں ہوتی ہے اس کے کہتے ہیں لیڈنز اور ٹرننگ کارنر کا معنی ہے مڑتے ہوئے کونے اور سم ٹائم ان ڈارک ڈرک کا معنی اندیرا ایم ناٹ 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 کی شکل فارم ہے جس کو ہم پہتے ہیں ہیز ناٹ بین ٹرن بیک پیچھے مڑنا پلٹے پاؤں نہیں پیرنا سٹپس کا معنی ہے سٹپس کا معنی ہے سیڑھیاں بیکاز کینڈر اف کینڈز کینڈر کا معنی کینڈر کینڈر ایک طرح سے ایک قسم سے ایک طرح سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گئے ڈونٹ فال ناو گرنا نہیں سٹول گوئنگ آن ہنی میرے شیجے سے بیٹے ہنی میٹے بیٹے میرے پیارے بیٹے اور کیس تستیر کا معنی ہے پکی سیڑھیاں یا بلو جیسے کلائمبنگ کا معنی ہے سٹل اب بھی میں چڑھتی رہتی ہوں تو یہ لگی ہے لانکسٹن ہیوش نے اپنی زندگی کے بارے میں لگی ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک کیا ہے ایک ازمائش ہے اس میں امتحانات آتے ہیں اس میں مسائب آتے ہیں مشکلات آتے ہیں لیکن آپ نے حمد نہیں ہارنا ہے وہ میرے بیٹے مشکلات آئیں گے لیکن آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ لسن میں پورا لسن اس چیز کے بارے میں ہیں تو اس میں مختلف الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں تو یہ تا لسن کا ٹرسلیشن اور انشاءاللہ آئندہ لسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے والسلام میں ہوں نصر اللہ حان السلام علیکم